السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نائیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نائیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی وڈیو بہت ہی زیادہ شورٹ ہے مگر بہت ہی زیادہ انفورمیٹیو ہے لہذا آپ نے وڈیو کو بینہ اسکیپ کی اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو یہ کسٹمر کی کمپلین ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے اپنا ایسی سروس کروایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے چلایا نہیں ہے کیونکہ موسم اچھا تھا اب انہوں نے جب آن کیا ہے تو یہ اسی پانی گرا رہا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ چیک کیا کہ ڈرین کے اندر پانی جم آنہی ہی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی سروس کروایا ہے ٹھیک ہے زیادہ انہوں نے چلائے ہی نہیں ہے Legislation میں انہوں نے نئی کروای ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو لیول دیا گیا تھا وہ رائٹھ سائٹ پہ دیا گیا تھا اور اس کا بھی یہاں سے پانی ٹپک رہا جب میں اس کی گرل کھول کے دیکھا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اپشنل ڈرین ہوتی ہے ایک تو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ زیادہ تر استعمال ہو رہی تھی اور یہ لیف سائیڈ پہ آپ کی اپشنل ڈرین ہوتی تو دوستو اس کی یہ ڈرین کی جو نپل ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بس یہ اٹکی ہوئی ہے ساتھ اوکے جی اور یہاں سے پانی یہ گر رہے ہیں نہ تو اس کا کوئی لیول کا ایشو ہے نہ اس میں سرویس کا ایشو ہے کوئی بھی ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی یہ جو ڈرین کی نپل ہے یہ آپ کو اندر والی سائیڈ سے بھی بخوبی نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے یہ کریک ہے اب دوستو باوجود اس کے کہ مجھے مطلب کافی کام کا لوڈ ہے آگے بھی مجھے نکلنا ہے کمپلینٹ پہ لیکن یہ ایسی کام اس کا چھوٹا سا ہے لیکن اس کو مجھے مجبوراً اتارنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ یہ فکس نہیں ہوگا دوستو ٹھیک ہے کیوں فکس نہیں ہوگا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اگر یہاں سے صرف یہ ٹوٹا ہوتا ہے جو آپ کو جو بلیک والی اس کی ربر سیل نظر آ رہے تو اس کا میں کچھ نہ کچھ یہیں بھی لگے بھی جگاڑ کر لیتا ٹھیک ہے میں اس کی یہ ربر جو ہے بھی آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں اس طریقے سے دوستو میں اس کی یہ ربر نکال دیتا اس کی یہ سیل اور اس کے اندر کچھ بھی چیز جو ہے وہ پراپر طریقے سے فکس کر کے ٹھونس دیتا لیکن کیا دوستو بات صرف یہیں پہ نہیں ختم ہوگی یہ اچھا خاصا کریک ہے اندر سے ٹھیک ہے تو مجھے اس کو مجبوراً اتارنا ہی پڑے گا تب ہی اس کا پراپر سلوشن ہو پائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اب اس کو میں جو ہے اتار لیتا ہوں اور اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ابھی اپنی ورک شوپ پہ لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے اس کے اوپر یہ جو تھرمو پول لگا ہوا ہے اس کو میں مطلب ایک بلیڈ کی مدد سے پیار کے ساتھ ریموو کر لوں گا اب یہ آپ کے سامنے یہ یہ میں نے اتار لیا اوپر سے اس کا تھرمو پول اور اس کی جو نپل ہے وہ میں نے جڑ سے کار دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو یہ اچھا خاصا کریک ہے اب یہاں پہ اس کو میں نے ریک مالنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر میں ایک روڑ جو ہے وہ مطلب سیمنٹس کا استعمال کرتے ہوئے جو آپ کی سمد بون بھی کہلاتی ہے سلوشن وغیرہ وہ استعمال کر کے میں اس کو چپکا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں سے موسچر آنے کے چانس ہے تو اس کا سلوشن کیا کرنا ہے دوستو کہ اس کے اوپر بھی ایک انسلیشن لگا دینی ہے تاکہ جب اس میں تھنڈا پانی جمع ہو تو وہ موسچر بن کے باہر کی طرف نہ آ سکے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک انسلیشن بھی اٹیچ کر لیا اب یہاں یہ موسچر سے بھی بچے گا فل پروف ہو جائیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو چلایا ہے اور یہ بہترین کولنگ بھی کر رہا ہے اور اب یہ پانی بھی نہیں پھینک رہا تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی شورٹ سی ویڈیو مگر انفرمیٹیو تھی امید کرتا ہوں ہر ویڈیو کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگ جائے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کیلئے نئی ٹیکنیکل ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ